بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلاخر پاکستان نے عالمی پریشر کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا ہے وزیر عاظب عمران خان نے روس کے خلاف کھڑا ہونے سے انکار کرتے ہوئے یورپی یونین کو آئینہ دکھا دیا ہے ساتھ ہی دشمن کے ڈرون تیاروں کو مار گرانے کے احکامات دے کر گویا امریکہ اور نیٹو فورسز کو میسج کرنے کروا دیا گیا ہے کہ اب پاکستان کی فضائی حدود بھی امریکہ کے لیے استعمال نہیں ہوگی یہ وہ چیزیں جس سے ریجن کے ڈائنامکس بدلنے جا رہے ہیں واضح ہے کہ اس وقت پورے خطے میں جنگی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں چائنہ سے جی ٹن سی تیارے پاکستان پہنچ چکے ہیں پاکستان کی اس دفعہ مارچ میں ہونے والی پریڈ انتہائی غیر معمولی ہونے جا رہی ہے پاکستان اپنے اہم ہتھیار دنیا کے سامنے لانے والا ہے جبکہ پاکستان کے ہاتھ سے نکلنے پر امریکہ کے ایوانوں میں کھلبلی پیدا ہو چکی ہے خبر آ رہی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن ہنگامی دورے پر سعودیہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں تاکہ سعودیہ کے ذریعے پاکستان کو میسج کنوے کروایا جائے اور سعودیہ سے روس پر پابندی کی حمایت حاصل کی جائے یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب گزشتہ دنوں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے دی اٹلانٹک کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکہ کو شٹ اپ کال دی تھی اور یہ کہا تھا کہ جو بائیڈن میرے بارے میں کیا سوچتا ہے انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں امریکہ کو چاہیے کہ اپنا کام سے کام رکھے اور اپنے ملک پر توجہ دے اس بیان کو سعودیہ کی جانب سے امریکہ کے لیے شٹ اپ کال قرار دیا جا رہا ہے واضح ہے کہ روسی آئل پر پابندیاں لگانے کے بعد امریکہ نے سعودیہ سے رجوع کیا تھا تاکہ آئل کی پیداوار بڑھا کر تیل کی قیمتوں کو نیچے لائے جا سکے جس کے فوراں بعد ہی پیوٹن نے یو اے ای اور سعودیہ کو کال ملائی اور پھر سعودیہ نے روس کے خلاف نہ جاتے ہوئے تیل کی پیداوار میں اضافے سے انکار کیا جبکہ سینئر انیلس تھومس کا کہنا تھا کہ روس پر ایکنومک سینکشن لگانے کے بعد پیٹرو ڈالر نظام کو شدید خطرہ لاحق ہو چکا ہے جو ڈالر کو سہارا دینے والا واحد فیکٹر ہے امریکی پابندیوں کے بعد رشیہ اور چائنہ سمیت کئی ممالک ڈالر کی بجائے متبادل کرنسی میں ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں اور یوں امریکی ڈالر کے مقابلے میں متبادل کرنسی وجود میں آ سکتی ہے جبکہ میڈلیس ممالک کو دباؤ میں لانے اور انہیں روس اور چائنہ سے دور رکھنے کے لیے فیٹ اف نے یو اے ای کو حال ہی میں گرے لسمت ڈالنے کا اعلان کیا ہے اور اب جو بائیڈن سعودیہ کا ہنگامی دورہ کر کے تعلقات کو بحال کرنے کا جوا کھلنے جا رہے ہیں جس میں سعودی عرب کو میزائل ڈیفنس سسٹم کی آفر یا پھر جمال کشوگی کے کیسز ختم کرنے کا معاملہ بھی زیر بحث آ سکتا ہے اگر سعودیہ رشیہ کے خلاف کھڑا ہونے سے انکار کر دیتا ہے تو سعودیہ اور امریکہ کے تعلقات میں درارے پر سکتی ہیں واضح کے حال ہی میں یو اے نے چائنہ سے ملٹری تیارے لینے کا معایدہ کیا تھا جبکہ سعودیہ اور چائنہ کے درمیان ملٹری ڈرون تیاروں کا معایدہ تیہ پا چکا ہے جس کے تحت دونوں ممالک مشترکہ طور پر ملٹری ڈرون تیارے تیار کریں گے اور ساتھ ہی پاکستان کا یورپی یونین کو سخت جواب دینا اور انہیں شٹ اپ کال دینا یہ تمام معاملات مغرب پر بھاری پڑتے جا رہے ہیں حال ہی میں وزیراعظم مران خان نے 23 یورپی ممالک کے خط کا جواب عوامی انداز میں دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تم ہم سے روس کے خلاف کھڑا ہونے کا مطالبہ کرتے ہو تو میں تم سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے ایسا کوئی خط انڈیا کو بھی لکھا ہے جب کشمیریوں پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے کشمیر کا اسٹیٹس بدل کر عالمی قوانین کی دھجیہ اڑائی جا رہی تھی سیکورٹی کانسل کی ریزولوشن کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت یورپی ممالک کا ضمیر کہاں چلا گیا تھا اس وقت تم نے انڈیا سے تعلقات کیوں ختم نہ کیے اس وقت تم نے انڈیا پر پابندیاں کیوں نہ لگائیں عمران خان نے یہ بھی کہا کہ پرائے کی جنگ میں 80,000 پاکستانی جانوں سے گئے نیٹو نے ایک لفظ بھی شکریہ کا ادا نہیں کیا بلکہ الٹا پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرائے جاتا رہا تم افغانستان میں جنگ ہار گئے تو اس کا ذمہ دار بھی تم نے پاکستان کو ٹھہرائیا ہم تمہارے کوئی غلام ہیں جو تم کہو وہ ہم مال لیں بلکہ میں پاکستان اے فورس کو کہتا ہوں کہ جو ڈرون پاکستان کی جانب ہے اسے مار کر گرا دیا جائے اس بیان کے بعد مغرب کے ایوانوں میں سکتہ تاری ہو گیا ہے جنوبی ایشیا میں ایسا لیڈر سامنے آ چکا ہے جس نے مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا شروع کر دی ہے اور عمران خان کی جانب سے مغرب کی منافقت کا پول کھولنے کے بعد انڈیا شدید پریشر میں آ چکا ہے انڈیا کا خیال ہے کہ اگر اس نے چائنہ اور رشیا کے خلاف کچھ بھی ڈیلیور نہ کیا تو مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ کشمیر کا ایشو اٹھا کر انڈیا کو دباؤں ملا سکتے ہیں اور انڈیا نے اسی بوکلات میں آ کر پورا ملک امریکہ کے آگے سرنڈر کر دیا ہے اور روس کے ساتھ مک ٹوائنٹی نائن تیارے ہیلیکاپٹر اور اینٹی گائیڈڈ میزیلوں کی ڈیلے بھی کینسل کر ڈالی ہیں انڈیا کو خطرہ تھا کہ امریکہ کا کاٹسا قانون بھی حرکت میں آ سکتا ہے جس کے تحت ایس فور ہنڈریٹ کی خریداری پر انڈیا پر سینکشن لگائی جا سکتی ہے ایسے میں روس کے ساتھ ہتیاروں کے معایدے کینسل کر کے نرندر مودی نے پورے بھارت کو مغرب کے آگے سرنڈر کروا دیا ہے جبکہ امران خان کی جانب سے جو یورپ کو جواب دیا گیا اس نے بھی مودی کی دوڑے لگوا دی ہیں مودی نے امران خان کی جانب سے جارہانہ تقریر کے اگلے ہی دن پیوٹن اور یوکرینی صدر کو فون ملا دیا ہے تاکہ امریکہ اور ویسٹ کو یہ امپریشن دیا جائے کہ انڈیا یوکرین کے ایشو پر مغرب کے ساتھ کھڑا ہے جبکہ انڈین میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ چائنہ نے انڈین بارڈر پر طبت والی سیٹ پر ملٹری ہیلیکاپٹرز کی تعداد بڑھا دی ہے چین نے پہلی بار ڈیفنس بجٹ میں تاریخی اضافہ کر دیا ہے دو سو تیس بلین ڈالر تک دفاعی بجٹ بڑھا دیا گیا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چائنہ نے تائیوان پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور ساتھ ہی انڈین بارڈر پر مزید ہیوی ڈپلائبنس بھی کی جا رہی ہیں جس پر انڈیا نے ایک بار پھر چائنہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ لداخ کے معاملے پر بات چیت کی جائے لیکن چائنہ نے لداخ سے فوج پیچھے ہٹانے کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے واضح ہے کہ انڈو پیسیفک کے حالی اجلاس میں امریکہ اور نیٹو نے ٹو تھٹرز کھولنے پر غور کیا تھا چین نے یہ بات بھاپ لی ہے کہ تائیوان پر اگر جنگ شروع ہوئی تو انڈیا کو چائنہ کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے ایسے میں چین نے اپنا ڈیفنس بجٹ میں اضافہ کر دیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ تائیوان کو یوکرین کے ساتھ ملا کر نہ دیکھا جائے تائیوان کو چائنہ اپنا حصہ مانتا ہے اور چائنہ کسی بھی صورت کمپروائز نہیں کرے گا جبکہ دوسری جانب نیٹو کی جانب سے موصر رد عمل نہ دینے پر یوکرین کو شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے یوکرین نے ترکی چائنہ اور پاکستان کو ایک بار پھر آوازیں دینا شروع کر دی ہیں امریکی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ یوکرین میں سیننڈر کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں یوکرینی صدر نے بیان دیا ہے کہ نیٹو نے جو کمزوری کا مظاہرہ کیا اس کا خمیازہ پورا خطہ بھگتنے جا رہا ہے یوکرین کی جانب سے نو فلائی زون کا مطالبہ بھی نیٹو نے مسترد کر دیا ہے اور اب یوکرین کو جنگی تیارے دینے پر غور کیا جا رہا ہے لیکن پولینڈ سمیت کئی ممالک نے یوکرین کو جنگی تیارے دینے کی امریکی درخواست مسترد کر دی ہے پولینڈ کا کہنا ہے کہ اس سے ہم بھی جنگ کا حصہ بن جائیں گے اور یوں یوکرین کی جنگ پولینڈ کو لپیٹ میں لے لے گی اس کے ساتھ ہی اسرائیلی میڈیا نے اسرائیل کے آفیشل ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ روس کو پوری طرح معلوم ہو چکا ہے کہ اس وقت یوکرین کے صدر کہاں موجود ہیں یوکرینی صدر کی لوکیشن کو ٹریس کر لیا گیا ہے روس نے میسج دیا ہے کہ وہ یوکرینی صدر کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا بلکہ انہیں زندہ گرفتار کرنا چاہتا ہے یہ ریپورٹ اس وقت سامنے آئی جب اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینٹ نے روس کا ہنگامی وزٹ کیا تھا جہاں پیوٹن کے ساتھ ملاقات میں یوکرین کے ایشو پر سالسی کی بات کی گئی اسرائیل کو یہ بھی خدشہ ہے کہ یوکرین ایشو پر اگر کچھ نہ کیا گیا تو اسرائیل کا سخت گیر انتہا پسند طبقہ جسے اسرائیلی وزیراعظم ریپریزنٹ کرتا ہے وہاں سے بغاوت ہو سکتی ہے کیونکہ یوکرین کا صدر یہودی ہے اور اس نے یہودی ہونے کا واسطہ دیتے ہوئے اسرائیل سے کہا تھا کہ وہ مداخلت کریں اور ہولوکاسٹ کی یادگاروں کو بچائے کیونکہ رشیہ ہولوکاسٹ میں مرنے والوں کی یادگاروں پر حملے کر رہا ہے ایسے میں اسرائیل پر شدید پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ یوکرین کی مدد کرے اور حال ہی میں اسرائیل کی جانب سے روسی حملے کی مضمت کے بعد روس نے بیان دیا تھا کہ اسرائیل نے جو گولان کی پہاڑیوں پر جابرانہ قبضہ کر رکھا ہے اسے ختم کیا جائے ایسے میں اسرائیلی وزیر اعظم نے روس کا ہنگامی دورہ کر کے اس معاملے کو تھنڈا کرنے کی کوشش کی اس کے ساتھ ساتھ روس نے ایران کے ساتھ تیپ آنے والے نیو کلئر ڈیل پر اہم پتہ کھیل دیا ہے روس جو نیو کلئر ڈیل کا اہم سگنیٹری ہے اس نے نیو کلئر ڈیل پر سائن کرنے سے انکار کر دیا ہے روس نے کھٹائی میں ڈال دیا ہے اصل بات یہ ہے کہ روس کے تیل پر پابندی لگا کر امریکہ اور یورپ کی کوشش تھی کہ کسی طرح ایرانی تیل کو مارکیٹ میں لائے جائے تاکہ روس کو ریپلیس کیا جا سکے اس معاملے کو روس نے بھابتے ہوئے نیو کلئر ڈیل پر سائن کرنے سے انکار کر دیا ہے روس نے بیان دیا ہے کہ اسے لکھ کر گارنٹی دی جائے کہ ایران اور روس کے درمیان تجارتی اور ڈیفیس معاملات پر کوئی پابندی نہیں ہوگی اور یوں ایران کو بھی میسج مل کیا کہ روس کو بائی پاس کر کے اس کے معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے یہی وجہ ہے کہ اب مغرب پوری طرح پھستا جا رہا ہے ایک جانب پاکستان نے یورپ کو سخت میسج دے دیا ہے اور ساتھ ہی سعودیہ نے بھی امریکہ کو لال جھنڈی دکھا دی ہے اور روس اپنا تیل ڈالر کے بجائے چائنیز کرنسی میں بیچنے جا رہا ہے یہ وہ صورتحال ہے جس میں امریکہ کی عالمی اجارہ داری خطرے میں پڑتی جا رہی ہے اور اب کئی ممالک صف بندیاں کرتے نظر آ رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا ارگرد نوح کے لوگوں کا خیال رکھیں فی امان اللہ